آپ کو پتا ہے شیخ جزری کی کونسی کتاب ہے عربی میں کہ قرآن کے حوالے سے تجوید کے حوالے سے اور تجوید جاننا ضروری ہے قرآن شریف تھوڑا پڑھو اچھا پڑھو اس کے مقابلے میں قرآن شریف زیادہ پڑھو مگر خراب پڑھو اس لیے کہ اگر انسان کو تجوید نہ آتی ہو تو معنی کے معنی کے معنی کے معنی بدل جاتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنے بات کو آگے پڑھاؤں آپ تجوید کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنی ہے لیکن قرآن مجید کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور قرآن مجید کا تجوید کے ساتھ سیکھنا بھی ضروری ہے دو چیزیں ضروری ہیں یا قرآن شریف سیکھو اور دوسرا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھو یعنی ہر حرف کو کہاں کہاں سے نکالنا ہے اس کے جگہ کو معلوم کر کے ہر حرف کو اس کی جگہ سے نکالو میں دو مثال دیتا ہوں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ صلی سوات سے ہے صلی علیہ اے اللہ درود نازل فرماء اپنی رحمتیں نازل فرماء صلی علیہ صلات نازل فرماء خاص رحمت نازل فرماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک ہے اور صلی کو صلی علیہ وسلم سے نہ پڑھے سین سے پڑھے صلی تو صلی کے معنی ہے تلوار نکالنا اور تلوار نکال کر کسی پر حملہ کرنا تلوار کو میان سے اس کی جو کیج ہے اس کیج سے نکال کر اس لیے نکالنا کہ کسی پر حملہ کرے اس کو کہتے صلی عربی میں سین کے ساتھ تو اب اگر کوئی شخص اللہم صلی نہ پڑے بلکہ اللہم صلی پڑے تو معنی کتنا بدل جاتا ہے یہ سیغہ بجائے دعائے رحمت بننے کے یہ سیغہ بدعا بن جاتا ہے ترجمہ میں نہیں کرنا چاہتا یعنی اے اللہ تو تلوار نکال لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اندازہ لگا ہے آپ نے سلے کے معنی اے اللہ تو خاص رحمت نازل فرماؤں اور سلے کے معنی ہے اے اللہ تو تلوار نکال لے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معنی زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تب بدل جاتا ہے معنی بدل جاتا ہے معلوم ہوا کہ سین اور سواد بظاہر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس کے پرنانسیشن میں لیکن سواد کا مخرج الگ ہے اور سین کا مخرج الگ ہے اگر بندہ اس مخرج سے اس کو نہ نکالے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور معنی میں زبردست انقلاب آ جاتا ہے دعا کلمہ دعا رحمت کا کلمہ رحمت کلمہ عذاب بن جاتا ہے سمازی ٹوٹ جاتی ہے اب ایک چھوٹی سی مثال اور سمجھ دیجئے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ ربّالعالمين وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبّالعالمين نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِين عَلَى قَلْبِك قرآن کیا ہے قرآن اپنا اپنا تعرف خود کراتا ہے اپنا انٹرڈیکشن خود قرآن شریف کراتا ہے کہ میں کیا ہوں قرآن کیا ہے قرآن اپنا تعرف کراتا ہے اپنا انٹرڈیکشن کراتا ہے کہ who am I and what am I میں کون ہوں اور میں کیا ہوں تو کہتا ہے مجھے پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے لانے والا کون ہے فرمایا نظر لبہر روح الامین اس کو لانے والے روح الامین یعنی حضرت جبرائیر علیہ السلام ہے کہاں لائے علی قلب کا اے پیغمبر آپ کے قلب پر لائے قرآن شریف کو جب اتارنے کی باری آئی اللہ نے زمین کے چپے چپے پر اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے پر نظر ڈالی کہ میں قرآن اتاروں تو کہاں اتاروں کہاں اتاروں پانی پر نہیں اتارا جا سکتا زمین پر نہیں اتارا جا سکتا پہاڑ مضبوط سے مضبوط ترین جگہ ہے دیکن قرآن شریف کہتا ہے لو انزلنا آز القرآن على جبل اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتار دیتا لرأیتہو خاشعن متصدعن من خشیت اللہ وہ اللہ کے درسے پہاڑ بھی قرآن کو نہ اٹھا سکتا ریزہ ریزہ ہو جاتا قرآن اتنی بھاری چیز ہے پہاڑ بھی اوپر اتارتا تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا چور چور ہو جاتا پیسس 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 میں تبدیل ہو جاتا تو پھر اللہ نے زمین پر نظر ماری کہ کونسی جگہ پر اس کو اتاروں گا تو اللہ کو اس زمین پر سب سے مضبوط ترین چیز نظر آئی جگہ نظر آئی اور وہ جگہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قلبی اتھر ہے کمزور معمولی جگہ پر بڑے جہاز کے اترنے سے معمولی معمولی ایروڈرام اور ائرپورٹ پھٹ جائے کرتے ہیں ٹوٹ جائے کرتے ہیں ان کی بیلڈنگیں بیٹھ جائے کرتے ہیں کسی ایک زمانے میں پوری دنیا میں چھے ایروپلین تھے اور ان کو ہم کہتے تھے کانگکارڈ کانگکارڈ اور کانگکارڈ دنیا کے چار یا پانچ ممالک میں ہی اتر سکتا تھا بس ایک امریکہ میں نیو یوک مغالی بن اور ایک انگلینڈ میں اور ایک پیریس میں اور ایک وہاں کوئی سنگاپوت ہائیلنڈ میں کوئی ایک جگہ اتر سکتا تھا دوسرے سارے کے سارے ائرپورٹ اس کے لیے کمزور پڑھتے تھے اس کے اندر اتنی گونج گرش تھی اتنی طاقت تھی کہ وہ اگر کسی ائرپورٹ پر سے گزر جائے تو اس کے گرش کی وجہ سے مکانات منہدیم ہو جاتے تھے زمین دوز ہو جاتے تھے زمین بوس ہو جاتے تھے گھر ٹھوٹ جاتا تھا اور ائرپورٹ ٹھوٹ جاتا تھا تو بھاری چیز ہو تو اس کو اتارنے کے لیے جگہ بھی تو بھاری چاہیے نا قرآن شریف سے بھاری کوئی چیز تھی ہی نہیں اور دنیا میں مضبوط سے مضبوط ترین جگہ پہاڑ ہے اللہ ورماتے قرآن کی عظمت کے سامنے پہاڑ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے اے پیغمبر علیہ السلام جب ہم نے آپ کے دل کو دیکھا تو آپ کا دل اقدس اور دل مبارک پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا اے پیغمبر علیہ السلام ہم نے قرآن کو آپ کے دل پر یہ قرآن شریف اتارا گیا ہے پروردگار کی طرف سے اس کو لانے والے حضرت روح علمین ہے یعنی حضرت جبریل ہے کہاں اتارا علیہ قلب کا اے پیغمبر علیہ السلام آپ کے دل اقدس پر قلب ہے اور قاف بڑا ہے دو نکتے والا اس کے معنی ہے قلب کے معنی ہے دل قلب بکا آپ کے دل پر اب اگر کسی انسان کو آتا نہیں ہے اللہ پاک بچائے کسی انسان کو تجوید آتی نہیں ہے اور تجوید کی نہ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی نہ پریکٹس کرنے کی کوشش کی اور اس نے پڑا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِرُ رُوحُ لَوِنَ علیہ قلب کا چھوٹے کاف سے پڑھ لیا چھوٹے کاف سے پڑھ لیا میں صرف تجوید کی اہمیت بتا رہا ہوں اور چھوٹے کاف سے قلب کے معنی ہے کتہ قلب کے معنی بڑے کاف سے دو نکتے والی کاف سے فے کے بعد کاف آتا ہے اس کاف سے قلب ہو تو اس کے معنی ہے دل اور چھوٹے کاف سے قلب ہو اس کے معنی ہے کتہ تو ترجمہ اب سنو کہ اللہ نے اتارا ہے لانے والے ریبراییل ہے اتارا ہے پیغمبر علیہ السلام آپ کے قلب پر قلب یا تھر پر اور اگر انسان نے تجوید کی اوپر محنت نہیں کی تو اللہ نہ کرے اس نے قلب ایک پڑھ لیا تو مطلب یہ ہوا یہ قرآن شریف اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے لانے والے جیبراییل ہے اور کہاں اتارا ہے پیغمبر تیرے کتے پر اتارا ہے نعوذ باللہ بن جالکہ نعوذ باللہ بن جالکہ پیغمبر تیرے کتے پر ہم نے قرآن شریف اتارا اب بتاؤ معنی بدل کا کفریہ کلمہ ہوا کی نہیں ہوا معنی کفر کا بن گیا کہاں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ اور کہاں کتہ کہاں پیغمبر ہم نے تیرے کتے پر اتارا معنی بدل گیا اور انسان اگر جال بوجھ کر پڑے تو انسان تو کافر ہو جاتا ہے ایمان سے نکل جاتا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے قرآن شریف کا پڑھنا اور یاد کرنا پڑھنا فرض ہے سیکھنا فرض ہے اور دوسرا یہ کہ تجوید کے ساتھ سیکھنا فرض ہے کم اتنی صورتیں جتنی ہم روز مرہ نماز میں پڑھتے ہیں یا جن جن صورتوں کی ہم کو پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے مثلا یاسین شریف پڑھتے ہیں مثلا مثلا ہم سورہ دخان پڑھتے ہیں مثلا ہم سورہ واقعہ پڑھتے ہیں مثلا ہم آیت القرسی پڑھتے ہیں مثلا ہم آمن الرسول پڑھتے ہیں یہ جو نماز کے بعد اور دن رات کے چوبیس گھنٹے میں کچھ صورتیں ہر مسلمان پڑھتا ہے اور پڑھنا چاہیے ان صورتوں کو تو کم کم میں اپنے سننے والے حاضرین سے اور گروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں سامعین اور سامعات اور ناظرین اور ناظرات مجھے دیکھنے والے مرد اور مجھے دیکھنے والی عورتیں میری بہنیں جو گروں سے مجھے دیکھ رہی ہیں میں ان حضرات کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم وہ صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور وہ جو صورتیں ہم دن رات میں پڑھتے ہیں وہ جو صورتیں ہم ہفتہ میں پڑھتے ہیں یعنی صورت القحف ہے مثلا ان صورتوں کو کم از کم کم از کم تجوید کے ساتھ پڑھو اللہ کا کلام ہے اور ایک بات یاد رکھی میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں کہتا چلوں دماغ میں نہیں تھا بس بات یاد آگئی تو میں کہہ دوں یقین کیجئے کہ سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ قرآن شریف پڑھنا اور سنانا ہے اگر آپ کسی شاعر کے اشعار کو سنائیں اور شاعر سامنے بیٹھا ہو جس نے اشعار لکھیں شاعر لکھیں پویم لکھیں اب وہ سامنے بیٹھا ہو تو آپ کتنی محنت کریں گے اس کے اشعار کو صحیح طور پر پڑھنے کی آپ جورت نہیں کریں گے کہ جس طرح مجھے آتا ہے میں پڑھ دوں گا نہیں اس لیے کہ وہ سامنے بیٹھا ہے اس کے سامنے پڑھنا ہے تو جس طرح اس نے لکھا ہے اسی طرح پڑھنا ہے تو بہت کوشش کریں گے محنت کریں گے ان اشعار کو اس طرح پڑھنے کی جس طرح اس نے لکھا ہے سامنے ویڈیو بیٹھا ہے کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو تو اس کے سامنے اس کی کتاب کو ہم اس طرح پڑھیں گے جس طرح اس نے لکھی ہے خوب پریکٹس کریں گے تاکہ اس نے اس طرح لکھی ہے اس طرح ہم پڑھنے کہی ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے ہم غلط پڑھیں اور ہم کو ڈانٹ دیں میری کتاب کا تم نے کچوبر بنا لیا ہے میری کتاب کو تم نے اپنے نانا جی کے علوہ کی دکان سمجھ رکھی ہے ایسے ہی پڑھ رہے ہو تو کیا اللہ سبحانہ وطعالہ کا کلام جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ سنتے ہیں جب اللہ سنتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وطعالہ کے سامنے پڑھنا ہے اس کا کلام تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ سننا چاہتے ہیں یا جس طرح اللہ نے اتارا ہے خود سبت دو اللہ سنتے ہیں ہمارا کلام حدیث شریف میں آیا جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وطعالہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وطعالہ قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو اتنا غور سے سنتے ہیں جس طرح ایک آدمی اپنی پسندیدہ گانے والی کے گانا کو سنتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے قرآن کی تلاوت کرنے والی کی تلاوت کو سنتے ہیں اگر کوئی اپنی پسندیدہ گانے والی کا گانا آئے سب کو چھپ کرا دیتا ہے پورا اٹینٹیولی پورے توجہ کے ساتھ یہ پورے دھیان کے ساتھ خاموش ہو کر کان لگا کر بلکہ اپنے سارے وجود کو کان بنا کر اپنے سارے وجود کو کان بنا کر وہ سنتا ہے وہ گانے کو اور چھپ کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے والے کے قرآن شریف کو سنتے ہیں تو جب اللہ سنتے ہیں تو اللہ کا کلام اللہ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں ویسی پڑھنا چاہیے میری ماں و بہن و بیٹیوں جو گھروں میں سن رہے ہیں وہ غور کرے کہ ساری زندگی ہم اسی طرح پڑھتے چلے آئے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے پوچھ دیا یہ کلام جو میں نے اتارا جس طرح پڑھنے کا حکم دیا تھا تم نے پڑھا نہیں تمہارا قرآن تمہارے موہ پر مار دیا جاتا ہے کیا ہوگا سواب نہیں ملا یعنی قرآن شریف کے پڑھنے کے بعد سواب نہ ملا یہ ایک نقصان بلکہ الٹا گناہ ملے گا یہ اس سے زیادہ نقصان بذرگو نے ایک حدیث لکھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرماتے رب قارین یقرؤ القرآن والقرآن یلعن بہت سارے قرآن مجید کے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو قرآن کو خوش ہونا چاہیے دعائیں دینی چاہیے اللہ کی طرف سے رحمتیں برسنی چاہیے فرمایا رب قارین یقرؤ القرآن بہت قاری ایسے ہے کہ یقرؤ القرآن وہ قرآن پڑھتا ہے والقرآن یلعن اور قرآن اس پر لانت بیٹتا کیوں اس لیے کہ جس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح نہیں پڑھتا تو میرے بھائیوں جہاں آپ یہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ آپ کی کوشش کو اس کی محنت کو قبول فرمائے وہاں تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ کی تجوید صحیح نہیں ہے تو کسی تجوید والے کے پاس جو سیکھا ہوا ہے قائی کے پاس بیٹھ کر روزانہ ایک چھوٹی چھوٹی صورت پڑھ لیں چند صورتیں آپ پڑھیں گے آپ کو تجوید آ جائے گی کم از کم وہ دس صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان دس صورتوں کو پڑھ تجوید کے ساتھ انشاء اللہ سم انشاء اللہ آپ کی بقای صورتیں بھی آپ کو آسانی کے ساتھ آ جائے گی اور اچھی طرح پڑھ لیں گے خیر یہ تو تجوید پر بات آئی تھی مولانا عبدالرحمن صاحب کی برکت سے کہ علامہ جزری رحمت اللہ نے وہ تجوید پر بھی کتاب لکھی اور بہت بڑے تو انہوں نے بچی سے پوچھا بچی کونسا دروش شریف تو بچی نے کہا یہ دروش شریف بتایا اب پہلے منع کرتی تھی پھر دے دیا ان کو اب انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اتنی مشکل سے دروش شریف ملا ہے اگر میں یہ دروش شریف کسی کو دے دوں گا لوگوں کو قدر نہیں ہوگی دنیا کا قائدہ یہ ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی چاہے وہ چیز کتنی قیمتی کیوں نہ ہو سمجھ بات آئی آسانی کے ساتھ کوئی چیز مل جائے اس لیے اس کی قدر نہیں ہوتی قدر تو ان چیزوں کی ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے